اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان آرمی میں لڑکیاں کس کس دپارٹمنٹ میں جاب کر سکتی ہیں کتنی تعلیم ہونی چاہیے عمر قد کس پوسٹ پر اپلائی کر سکتی ہیں مکمل تفصیل آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ہر ایک بات کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں ویڈیو پر جانے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جوب کی اپ ڈیٹ آپ کو حاصل ہو سکے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں تین قسم کی افواج ہیں پاکستان آرمی پاکستان ائر فورس پاکستان نیوی تینوں میں خواتین اپلائی کر سکتے ہیں اور ہر فورس کی دو طرح کی انیفارم ہوتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان آرمی کی پاکستان آرمی میں ساٹھ ڈیپارٹمنٹ میں خواتین اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آرمی میڈیکل کوپس کی بات کر لیتے ہیں پاکستان آرمی کا وہ ڈیپارٹمنٹ جس میں سب سے زیادہ خواتین جاب کرتی ہیں اس میں ڈاکٹر اے ایف این ایس آیا اور ہیلپر کے طور پر کام کرتی ہیں سب سے پہلے ہم اگر ڈاکٹر کی بات کریں تو ایزے میجر یا کیپٹن جوائن کرتی ہیں کولیفکیشن ایم بی بی ایس ریکوائرڈ ہے ایج ٹوینٹی ایٹی ایر ہونے چاہیے ہائٹ پانچ فوٹ یا پھر ایک سو باون اشاریہ چار سینٹی میٹر ہونے چاہیے میریٹل سٹیٹس میریڈ ہوں یا ان میریڈ ہوں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سیکنڈ نمبر پر اے ایف این ایس کی آرمیڈ فورسز نرس سروسز جو کہ ایزے سیکنڈ لیفٹینٹ جوائن کرتی ہیں کولیفکیشن ایف ایس ای پری میڈیکل ہونے چاہیے ایج اٹھائیس سال ہائٹ پانچ فوٹ یا ایک سو باون اشاریہ چار سینٹی میٹر اور میریٹل سٹیٹس سنگل ہوں اس کے بعد آیا ہیلپر وغیرہ آ جاتی ہیں جو کہ ملیٹری یونی فارم میں نہیں ہوتی سیول یونی فارم میں ہوتی ہیں کولیفکیشن ان کی میڈل چاہیے اور ایج پچیس سال ہائٹ پانچ فوٹ یا پھر ایک سو باون اشاریہ چار سینٹی میٹر میریٹل سٹیٹس میریڈ یا ان میریڈ اس کے بعد ہم پاکستان آرمی کے دوسرے دیپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں اس میں آپ ایزے کیپٹن جوائن کر سکتے ہیں کولیفکیشن انجینرنگ یا ماسٹر ایڈوکیشن ٹان پلیننگ یا پھر آرٹی ٹیکچر یا سیول انجینرنگ کے اندر انجینرنگ کی ہو یا ایم ایس کیا ہو آپ نے اس کے بعد ایج اٹھائیس سال ہائٹ پانچ فوٹ یا ایک سو باون اشاریہ چار سینٹی میٹر میریٹل سٹیٹس ان میریڈ ہو اس کے بعد تھرڈ دیپارٹمنٹ کورپس آف سگنل میں آ جاتے ہیں ایزے کیپٹن آپ جوائن کر سکتے ہیں کولیفکیشن انجینرنگ یا پھر ماسٹر آف سائنس الیکٹریکل انجینرنگ ٹیلی کام میں ہو باقی تمام چیزیں وہ ہی ہیں جو میں بتا چکا ہوں اس کے بعد فورتھ دیپارٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کورپس آف الیکٹریکل میکینیکل انجینرنگ ایزے کیپٹن آپ جوائن کر سکتے ہیں انجینرنگ ان الیکٹریکل الیکٹرونک یا میکینیکل کے اندر آپ نے انجینرنگ کی ہو ایج اٹھائیس سال ہائٹ پانچ فوٹ یا ایک سو باؤنی شارع چار سینٹی میٹر اور میریٹل سٹیٹس ان میریٹ ہو اس کے بعد فیفت ڈپارٹمنٹ کی طرف اگر آئیں تو کوپس آف آرڈننس میں ایز ایک اپٹن آپ جائن کر سکتے ہیں کولیفکیشن بی ای سی یا پھر انجینرنگ ان ٹیکسٹائل انجینرنگ یا پھر ایم بی اے آپ نے سپلائی چین منیجمنٹ کے اندر کیا ہو باقی تمام چیزیں وہ ہی ہیں اٹھائیس سال ایج پانچ فوٹ ہائٹ اور میریٹل سٹیٹس ہو سکسٹھ ڈپارٹمنٹ کی طرف آ جائیں تو انفارمیشن کمپیوٹر ٹیکنالوجی آفیسر ایز ایک اپٹن آپ جائن کر سکتے ہیں بی ایس یا الیکٹریکل بی ایس کمپیوٹر سائنس انفارمیشن یا پھر سائبر سکیورٹی کے اندر آپ نے انجینرنگ کی ہو باقی تمام چیزیں وہ ہی ہیں سیونتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف آ جائیں تو انٹر سروسز پبلک ریلیشن آئی ایس پی آر اس کی کولیفکیشن ماسٹر ایکویلنٹ ان آئی ایئر پیس ایئر کنفلکٹ سٹڈی یہاں تک میں آپ کو پاکستان آرمی میں ان ساٹھ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتا چکا ہوں جن میں خواتین اپلائی کر سکتی ہیں اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی آپ نے پاکستان آرمی کی اوفیشل ویب سائٹ joinparkarmy.gov.pk پر چلے جانے وہاں پر آپ نے وقتن فوقتن دیکھتے رہنا ہے دوسرے نمبر پر پاکستان میں جو فورس آتی ہے پاکستان ائر فورس ہے اس میں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اور کس پوسٹ پر کس ٹریڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں کس ٹریڈ کے لئے کتنی کولیفکیشن چاہیے تمام تر معلومات میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ تک کیا کولیفکیشن چاہیے ایج لیمٹ کتنی ہے ہائیڈ کتنی لے ہونی چاہیے میریٹل سٹیٹرس کیا ہونا چاہیے تمام تر معلومات میں نے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتانی ہے اگر یہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو آپ نے مجھے کومیٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ مجھے نیکسٹ ویڈیو پاکستان ائر فورس پر بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جوب کی انفارمیشن آپ تک نوٹیفکیشن مصول ہو سکے